جناب شفیقر پورا صوبہ ڈوبا ہوا ہے ابھی جناب یونس آزیز زہری صاحب نے کہا کہ ابھی بتایا جائے کہ بی چوکات میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ کتنے گر امارے ختم ہو گئے کتنے فیملیاں جو ہے نا سرکوں پہ پڑی ہوئی ہے میں دور نہیں جاؤں گا نصیر آباد یہ ہنہ اڑک پڑا ہوا ہے پورا ہنہ اڑک جو ہے نا وہ اس کا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا ہے لوگ جو ہے نا اب بھی کھلے آسمان تلے سوئے ہوئے ہمیں اس پہ بریفنگ دینی تھی ہمیں عمران پہ بریفنگ دینی تھی ابھی لورلائی میں واقع ہوا اس کے قاتل اسرار عطمان خیل کے قاتل نہیں پکڑے گئے کر میرے حلقے میں ایک جوان سالہ نوراللہ ترک گئے ینگ لڑکا تو اس کو گیارہ اکتوبر کو آغوا کیا گیا میری تمام ترکوشوں کے باوجود پولیس کو سارے وہ جو جس پہ انہوں نے زرنج بیجا تھا قاتل نے اس کا سب کچھ میں نے ڈیٹرہ پروائیڈ کیا مجھے خدشہ تھا وہ خدشہ درست ہوا کل اس کی لاش جو ہے نا وہ برامد ہوئی ہے ینگ لڑکا تھا اس کے قاتل پھر اس سے پہلے خاتون جس کا ذکر اس دن ہماری محترمہ نے بھی کیا تھا بی بی با امینہ کم از کم پولیس کو تو اتنا کرنا چاہیے کہ قاتل کو تو پکڑے بی بی امینہ کہ وہ قاتل کو تو نہیں پکڑا گیا ہے جناب سپیکر امن و امان کی جو آپ کی صورتحال ہے اس پہ پیس آج ہونی تھی ہم نے بہت سارے مواد یہ سارے ہم نے لائے تھے کہ ہم آئی جی کے سامنے پیش کریں گے چیپ سیکیٹری کے سامنے پی ڈی ایم اے کے سامنے پیش کریں گے لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم آئے اجلاس بھی نہیں ہوا کیبنٹ اجلاس بھی منسوق ہوا مزراء بھی ادھر آگئے اچھا لیٹ ہے تو کم از کم پھر اس اجلاس کو کم ملتوی کیا گیا اس کے بارے میں بتایا جائے جناب سپیکر دیکھیں اب ایک مسئلے کو ایڈرس کیا جاتا ہے آپ نے تین سو اکسٹھ ملازمین تو بال کر دی ہے سینڈو کے اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ایک سو نو ملازمین اسی کٹیگری کے وہ بیچارے پڑے ہوئے وہ چیخ رہے کہ ہمارا کیا قصور ہے پی پی اے چائی کے ملازمین چیخ رہے کہ ہمارا کیا قصور ہے بی ڈی اے کے ملازمین بحال کر دیے گئے لیکن اب دوبارہ کمیٹری بنائی گئی ہے بیروکریسی کے حوالے کیے گئے بی ڈی اے کے کہ اب دوبارہ چانچ بین ہوگی جناب سپیکر یہ سب کچھ ہونا تھا لیکن آج بریفنگ نہیں ہو سکی اور دوسری بات وزیر داخلہ صاحب آپ تشریف فرما وزیر تعلیم صاحب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں ہمارے اکثر بار کے جو ہمارے سٹوڈنٹ وہاں پڑھتے ہیں پنجاب میں اس کی پروفائلنگ ہوتی ہے انہیں تنگ کیا جاتا ہے انہیں اٹھایا جاتا ہے یہاں کے ہمارے پشتون اور بلوش طلبہ سارا دن جو ہے نا ان کے خلاف ایف آئی آر چاک وہ کچھاریوں میں ہوتے ہیں بیچارے اور پھر وہ پیشیاں بگتتے ہیں حالانکہ وہ جا کر کے بیچارے وہاں سی احساس کی تیاری کرتے ہیں وہاں کالجوں میں پڑھتے ہیں تو یہ مسئلہ خدارہ پنجاب کی حکومت سے اٹھا ہے دوسرا جو ایشو تھا اسلامیک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کے وہاں ان سے اٹھا لیں ان تمام مسائل کو آپ ایڈرز کر دیں اور فلٹ کے حوالے سے میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ خدارہ اس جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے ہزار ہوگر وہ بابو رہی مجھے بتا رہا تھا کہ صرف نوشکی میں کتنے گر جو ہے نوا تباہ ہوگئے